آئیے سنتے ہیں ہفتہ وار فیچر بات سے بات کا آج کا اپیسوڈ نقب یہ فیچر آپ کے لئے تحریر کرتے ہیں تاہر صدیقی صداکاروں میں شامل ہیں فہادیہ فیاض انجم حبیبی آلیہ روبینہ ناز اور تاہر صدیقی میں جو بات کر رہا ہوں وہ کسی کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گی جو ہر بات دولت کی زبان میں کرتے ہیں وہ گھروں کو بنانے والے نہیں ہوتے جو لوگ دودھ کی آدی بارٹی میں ملاوت کر کے بیچتے ہیں وہ گھر کو بچانے والے نہیں ہوتے ان کو تو ہر طرف صفید ہی صفید نظر آتا ہے وہ اس خون کی رنگت کو کیسے پہچان سکتے ہیں جو اس گھر کی بنیادوں میں پڑا ہے یہ سینٹھ لوگ اپنی تجوری میں گس کر بیٹھنے والے کیا جانے کہ گولی کس طرح جسم کے آر پار ہوتی ہے مجھے یاد ہے ہاں مجھے یاد ہے وہ گولی اس گھر کی تعمیر میں سیکڑوں سینوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی گھر گھر کا سکھ کیا ہوتا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے تو اس کو پتہ پڑے کہ گھر کیا ہوتا ہے کچھ قوتیں گھروں کو مسمار کرنا چاہتی ہیں کوئی سودے بازی کرنا چاہتی ہیں بیچنا چاہتی ہیں تو بیچ دو بیچ دو بیچ دو اس گھر کو بیچوں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ گھر کیا ہوتا ہے سوچ سوچ کر پاگل ہو گیا ہوں کہ سب ایسا کیوں نہیں سوچتے جیسا میں سوچتا ہوں مزاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ بٹا پاگل ہو گیا ہے ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں پاگل ہو گیا ہوں میں میں پاگل ہو گیا ہوں ہمیں پاگل ہو گیا غزالی انکر چائے جلی تو نہیں ہو نہیں بچ گئے تم کیوں چائے لے کر آئی ہو وہ کمبخت فضلوں کہاں ہے کہنے کو تو ہمارا نوکر ہے پڑا ہوگا کہیں بے ہوش دوا داروں نہیں ملا ہوگا نا اس کو حواظ کھو بیٹھا ہوگا یہ ہوش میں نہیں آئے گا دھوما گھٹن زہر بے ہوشی یہی اس کا مقدر ہے یہی اس کا مقدر ہے کیا ہوا انکر گر گیا کیا گر گیا چلو کوئی بات نہیں آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ہاں لگی لگی ہے گر کوئی بات نہیں اب تو چوٹ کھانے کی آدت سی ہو گئی ہے کاش کاش میں پینا ہوتی کم از کم آپ کی چوٹ تو دیکھ سکتی کیا کروگی دیکھ کر جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں دیکھ کر اچھا آپ کہیں جا رہے ہیں دیکھوں تو جڑا مردود کہاں پڑا ہوا ہے رہنے دیر نہ چھیڑیں اس کو ہوش میں آیا تو پھر سے پیسے مانگے گا راشدہ میں تھوڑی دیر کے لیے پاہر جانا چاہتا ہوں تازہ ہوا کے لیے لیکن ماس تو لیتے جائیے میں نے سنا ہے تازہ ہوا میں بھی کرونا کے ملاوٹ ہو گئی ہے پہلے جیسے حالات اور ہوا اب نہیں رہی ہوا بھی کرونا ملی اور پلوشن زدہ ہو گئی ہے جیسے ہمارے بیمار ذہن ٹھیک کہتے ہو تم ٹھیک کہتے ہو جب تک ذہنوں سے پلوشن ختم نہیں ہوتی تب تک اتمنان بکش لمحے نہیں آ سکتے میں تو حالات ٹھیک ہونے کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں دعا بھی تب ہی اثر کرتی ہے راشدہ جب انسان خود کو بدلنا چاہے اپنا دل دماغ اور اندر کا من صاف کرنا چاہے ماف کرنا میں سمجھیں فضلو ہے اچھا اچھا تو آپ ہمیں فضلو سمجھیں نہ کیا کام پڑ گیا تھا آپ کو فضلو سے میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے بیٹھے کو کہیں دیکھا ہے میرا بیٹا نہیں آیا میرا بیٹا نہیں آیا کس کے پیچھے دماغ خراب کر رہی ہو بی امہ جسے اپنا ہوش نہیں وہ وہ تمہارے بیٹے کا خات پتہ دے گا میرا بیٹا میرا بیٹا کب آئے گا آ جائے گا ایک دن ضرور آئے گا بی امہ تم ادھر آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو یہاں بیٹھ جاؤ راشتہ تم بھی آؤ جی غزالی انکل آپ کہاں ہیں ادھر ادھر بھئی ادھر بھئی تمہاری بھائیں طرف بھائیں طرف دیل کی طرف بھائیں طرف تو دیل ہوتا ہے نا ہاں ہاں دیل ہی ہوتا ہے لو سیب کھاؤ آپ بھی کھاؤ بی امہ لو نا سیب ہے نا کھاؤ اچھا پھل ہے میں تمہارا دیاوا پھل نہیں کھاؤں گی تم جھوٹے ہو مکار ہو ہاں ہاں میں جھوٹا مکار وہ کیسے ویسے تو پاگل بنے پھرتے ہو لیکن جب یہاں میں ہوتی ہوں راشتہ ہوتی ہے تو پھر ہوش کی باتیں کرنے لگتے ہوں ہاں 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 ارے بھی امہ تم سب کچھ جانتے ہوئے ابھی انجان بنی رہتے ہو دیکھو بھی امہ ہم سب کا غم مشترکہ ہے میں دیکھ نہیں سکتی اس لیے اندھی ہو گئی تو برداشت نہ کرسکے اس لیے دیوانی ہو گئی اور میں نے میں سب کچھ جان گیا اس لیے پاگل ہو گیا لے سیو کھا لیں پی امم یہ کس کی تصویریں تم نے سینے سے لگائی ہوئے ہیں تصویریں وہ کم بغت بھی یہی کہتا ہے کہ بڑی قیمتی تصویریں مجھے مل جائیں تو بیچ کر زندگی کے تمام خرپت دور ہو جائے اس منحوز کا سایہ جب تک کس گھر پر رہے گا ایسی باتیں ہوتی رہیں گے لیکن میں یہ تصویریں کسی کو نہیں دوں گے کسی کو نہیں کسی کو نہیں بھی امم چلی کہیں کیا کاش میں بھی وہ تصویریں دیکھ پاتی کچھ تصویریں اتنی قیمتی ہوتی ہیں راشدہ کہ انہیں آنکھوں کی نظر کی بجائے دل کی نظر سے دیکھ کر دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے جی کس سے باتیں ہو رہی ہیں جناب اسلام بیٹا اب تم بچے نہیں رہے خیر سے ڈاکٹر بن رہے ہو گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے سلام کرتے ہیں پھر کوئی اور بات سوری یہ واقعی میری غلطی ہے میں دوبارہ آتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام کوئی بات نہیں بیٹا خیر کی بات تو یہ ہے کہ تمہیں احساس تو ہوا آج اتنی دیر کیوں کر دی تم نے اب محضور آج پریکٹیکل تھا اس لیے دیر ہو گئی پریکٹیکل کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ اچھا اب اس وقت مجھے اجازت دو میرے واق کا ٹائم ہو گیا ہے میں پھر ملتا ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ شکر بابا کے آشدہ اور آشدہ جی کیا بات ہے سنو جی ذرا زوبیا کو تو آواز دینا کیوں زوبیا سے کیا خاص کام ہے جو میں نہیں کر سکتی بہت سے کام ایسے ہیں جو تم نہیں کر سکتی مجھے نابینہ ہونے کا تانہ دے رہی ہو کیا نہیں تو نہیں نہیں اچھا تم دعا کرو میرا MBBS کلیر ہو جائے پھر سب سے پہلے تمہارا علاج کروں گا اور تمہاری بینائی لٹاؤں گا ہمم وعدہ جی پککا وعدہ اچھا میں دیوار سے آواز دیتی ہوں ساتھ پڑوس میں ہی تو ہے زوبیا زوبیا کہاں ہو ارسلان بلا رہا ہے آتی ہوں کپڑے سکا رہی ہوں ہائی بیچاری بہت کام کرتی ہے جی جناب کیا بات ہے کیوں بلایا ہے میں کام کر رہی تھی تمہاری طرح فضول بیٹھ کر کتابیں نہیں اٹھا کرتی سمجھے جی یہاں بھی کام کے لیے ہی بلایا آپ کو بائی دوئے کیا کام کر رہی تھی سایا ڈونڈ رہی تھی سایا ہاہا سایا ہستے کیوں ہو واہ واہ یہ بھی کیا کام ہے سایا جی نہیں ہے کام اپنی بات کرو کس لیے بلایا تھا اوفو بہت دک گیا ہوں یار کافی تو بنا دو سنیں کافی اچھی پھینٹتی ہو ویسے بھی بہت پھینٹتی ہوں ہم ہم کبھی بغیر کام کے بھی بلوا لیا کرو ویسے کافی تو بہانہ ہی تھا اوے راشتہ آپ ادھر ہی ہو جی سیانے کہتے ہیں نا عشق بھی اندھا ہوتا ہے اس میں کچھ نظر نہیں آتا جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی عشق وشکی بات نہیں ہو رہی تھی یہاں جا رہی ہوں میں اے بات تو سنو چھوڑو میرا دو بٹا ہٹو میرے راستے سے ہٹو انکل آگئے ہیں اسلام علیکم انکل آپ کافی لیں گے ارسلان بہت اچھے میرے ہاتھ تھامنا بڑی اچھی بات ہے مگر گھر کی حفاظت کے لیے ہاتھ ایسے تھامنا ہے کہ ہاتھوں کی زنجیر بن جائے اور زنجیر ایسی ہو کہ کوئی غیر اس کو توڑ کر داخل نہ ہونے پائے گھر میں دراصل زوبیا گرنے لگی تھی تو میں نے بڑھ کر تھام لیا بس گرنے ہی تو نہیں دینا کسی کو میرا بیٹا نہیں دیکھا کسی نے بی اممہ میں آپ کے جذبات کو خوب سمجھتی ہوں عورت ہوں نا اس لیے عورت کے جذبات کو زیادہ سمجھتی ہوں ظاہری نظر سے دنیا کو دیکھنے سے کاسر ہوں تو کیا ہوا میں اپنے گھر کو کسی کی نظر سے رسوہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی شاید میں بھی اپنے گھر کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں ایسی محبت کسی امتحان سے کم نہیں ہو سکتی ہمیں اپنی ماں دھرتی ماں کی ہر قیمت پر حفاظت کرنا ہوگی راشتہ اتنا فلسفہ نہ کہا کرو یہ لوگ تمہیں بھی پاگل کہنا شروع کر دیں گے ہاں کیوں بلائیا ہے پارٹ میں ودر اصل کرونا کی وجہ سے کسی ریسٹورانٹ میں تو بیٹھ نہیں سکتے اس لیے سوچا باہر کی دنیا بھی دیکھ لی جائے تو کہو کیسی لگی یہ باہر کی دنیا یہ دنیا کینمس پر بنا ایک شاہکار ہے جس پر ترہ ترہ کی رنگ ہے مگر مجھے تو صرف ایک ہی رنگ دکھائی دیتا ہے یعنی کہ وہ رنگ تمہارے حیالوں میں رچ بس کیا ہے ہاں چلو ایسا ہی سمجھ دو اچھا تو کیا محسوس کر رہے ہیں جناب وہ رنگ دیکھ کر باہر جیسے ہمارے آنگن میں باہر آنے والی ہے جیسے آسمان پر اب رچھانے والا ہے اور ابھی پھوار شروع ہو جائے گی میرا جی چاہتا ہے یہ پھوار ہمارے آنگن میں لگنے والے پھولوں سے کھیل دی رہے ویسے اس پھوار کو کس سے تشبیح دی ہے ہے ایک ساملی سلونی پتہ ہے دیکھے نینو والی ہے اس کینوز پر بنی تصویر کا ایک حصہ جی چاہتا ہے اس تصویر کو ویسے ہی سنبھال لوں جیسے بی امم پتہ نے کس کی تصویریں اٹھائی پھرتی ہے ان تصویروں اور اس تصویر میں بہت فرق ہے اس سے پہلے کہ ہماری تصویریں بن جائیں میرا خیال ہے ہمیں واپس گھر کی طرف لوٹنا چاہیے تو چلو کون ہے ارسلان آیا ہے ہاں میں ہوں ارسلان تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو ہاں انتظار بہت بوری چیز ہے نین پاگل کر دیتی ہے دراصل انٹرویو ہی کچھ ایسا تھا فریب ہم سب اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں جیسے یہ اداکار لوگ مختلف بحروب بھر کر خود کو فریب دیتے ہیں فریب تم لوگ قیامت تک اپنے آپ کو فریب دیتے رہو گے جانتے ہو فریب کی پرستش کرنے والے حقیقت کے قرب سے کبھی محضوظ نہیں ہو سکتے پتہ کمزوری حقیقت کو فریب دیتی ہے جدائیاں قربتوں کو فریب دیتی ہیں تنہائیاں محفلوں کو فریب دیتی ہیں اور تاریخیاں اجالوں کو فریب دیتی ہیں اور انسان انسانیت کو فریب دیتا ہے راشدہ جی انکل تم اس کی باتوں میں نہ آنا تم ایک خوبصورت امید ہو آنے والے کل کی امید روشنے کی کرن میں ایک نابی نہ میں کیسے کل کی امید ہو سکتی ہو ہو سکتی ہو یہ شور کیسا ہے باہر کیا ہو رہا تیرے بیٹے آئے ہیں پیسہ لینے وہ بیٹے پیسہ ہی جن کا خدا ہے یہ خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو جائیں گے خاموش ہو جائیں گے تم ایسا کرو یہ تصویریں ان کو دے دو وہ بیچ کر اپنا پیسہ پورا کر لیں گے دے دو یہ تصویریں ہرگز نہیں تمہیں پتا ہے یہ تصویریں کن کی ہیں یہ تصویر دیکھو اس گھر کا خواب دیکھنے والے کی یہ یہ تصویر خواب کی تعبیر پانے میں مدد کرنے والے کی اور یہ تصویر یہ یہ تصویر اس گھر کے میمار کی ہے یہ تصویریں پہ گئیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا نہیں نہیں میں یہ تصویریں نہیں دوں گی میں یہ تصویریں نہیں دوں گی میں نہیں دوں گی میں نہیں دوں گی یہ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے تو وہ خاموش ہوگی جی میں نے اپنی کتابیں دینا چاہیے مگر وہ خاموش رہے میں نے کہا یہ لو اس بیٹی کے گہنے بیچ لو اور اپنے پیسے پورے کر لو مگر گر کو نقصان نہ پہنچاؤ تو کہنے لگے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے ہم کتابیں نہیں بیچیں گے اور نہ گہنے بیچیں گے اور نہ ہی تصویریں اب ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے جاگ گئے ہیں شکر الحمدللہ آؤ سب ملکر اپنے گھر کی حفاظت کریں راشتہ حرسلان اور زوبیا جاگتے رہنا کوئی اس گھر میں نقب نہ لگا سکے کیا نہ لگا سکے نقب ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ بار فیچر بات سے بات کا آج کا اپیسوڈ نقب تحریر طاہر صدیقی پیش کش دوگر بений بیشی بیشو بین بیشو بیشو بیشو